موسیقی آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل ہر طرف بڑی پریشانی ہے گرمی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اس گررے پر ادھر بلوچستان میں ابھی حال میں پورے جنگلات تباہ ہوئے جلغوزے کے دوسری طرف یورپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر وہ شہر جو بالکل سرد ہوا کرتے تھے اب وہاں درجہ حرارت پینتیس چالیس ڈگری تک پہنچ گیا ہے جیسا کہ پاکستان میں ہے پاکستان میں تو دنیا کا سب سے بڑا شہر سب سے زیادہ گرم شہر موجود ہے آپ کو پتا ہوگا سبی سبی میں اس سال زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت باون ڈگری تھا ففٹی ٹو جس میں انسان کا جینا بھی بڑا مشکل ہوتا اور وقت کے ساتھ عمومی درجہ حرارت بڑھتا چلا جا رہا ہے لہٰذا آج سائنسدانوں کے سامنے ایک سوال ہے کہ کیا ہم اس کرے کے محول کو اس کرے کی فضا کو خصوصا بدل سکتے ہیں اور کیا ہمیں بدلنا چاہیے تو یہ آج ہمارا موضوع ہوگا موڈیفائنگ ایرڈز کلائمٹ کین ایڈ بی ڈن اور اس سے پھر ایک سوال جڑا ہوا ہے شوڈ ڈ بی ڈن اس سے پہلے کہ میں اس کی زیادہ تفصیل میں بات کروں یہ ضروری ہے کہ پہلے ہم جو اس کی فیزکس ہے اس کے جو حقائق ہیں ان کو ہم بہتر سمجھیں تو اس کے لیے چند ایک سلائیڈز کی مجھے ضرورت پڑے گی یہ میں نیچے کر دیتا ہوں ہماری فیزہ میں سب سے زیادہ مقدار تو وہ نائٹروجن گیس کی ہے اس کے بعد آکسجن اور یہ دونوں ڈائی اٹومک مولیکیوز ہیں یعنی کہ دو نائٹروجن کے جڑے ہوئے ہوتے ہیں دو آکسجن کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد ایک ریئر گیس ہے آرگون کے نام سے جس کی خاصی مقدار ہے اس کے بعد کاربن ڈائی اکسائیڈ آتی ہے اور میں بتاؤں گا کہ یہ کتنی مقدار میں موجود ہے مگر یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے کیونکہ جو گرمی بڑھ رہی ہے پورے کررے میں وہ اور کسی گیس نہیں کاربن ڈائی اکسائیڈ کی وجہ سے بڑھ رہی ہے خیر اس میں بھی میں کچھ اضافہ کروں گا یہ بات جو میں نے کہی ہے یہ مکمل طور پر درست نہیں ہے یہ نائنٹی پرسینٹ درست ہے اور اس کے بعد پھر جو دوسری گیسیں ہیں وہ آتی ہیں تو چلیے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کاربن ڈائی اکسائیڈ ہے یہ ہے کیا چیز اور کیوں اس کی اتنی اہمیت بنتی ہے اور یہ کیوں ہمارے لیے ضروری بھی ہے اچھا ایک بات میں آپ کو بتاتا کہ یہ جو فضا ہے یہ اس کی وجہ سے تو زندگی ممکن ہے آپ اور میں یہاں اس زمین پر اس لیے زندہ ہیں کہ یہ فضا ہمیں زندہ رکھتی ہے کہ اگر یہاں سے آپ ہوا نکال دیں تو پھر آپ کا میرا جینا تو ناممکن ہے لیکن دوسری طرف یہ فضا بھی نہ ہوتی اگر ہم نہ ہوتے اچھا ہم سے مطلب یہ کہ جاندار ہیں تو ان جانداروں میں کیڑے مکوڑے بھی ہیں بودے بھی ہیں بیکٹیریا بھی ہیں لیکن یہ جاندار ہیں جنہوں نے اس فضا کو بنایا اس کے اندر یہ آکسجن پہنچائی اور شروع کے دنوں میں ایسا نہیں تھا جب زندگی شروع ہوئی تو اس کے نتیجے میں آکسجن بھی بننا شروع ہوئی جو ہماری جو جانداروں سے پیدا ہوئی اور جس نے پھر اس پوری فضا کو بھر دیا تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں جڑے ہوئے ہیں جانداروں کو بشان بہترین پوچھ tehdن chosen اور اس کے ہمارے کے ساتنрон بھی جو ر själزاوڈ اینشان یہ ہے جوود бат表 velکم انسٹ ہیں یہ چیستے اور گاتARIN جو lira بے پر نہ گ�� تو بھی لٹین بدی کی ہے کیونکtě ایسا ہے سو یہ آپ دیکھیں کہ یہاں جو کاربن ڈائوکسائیڈ ہوا سے لی جاتی ہے یہ پھر پودے استعمال کرتے ہیں جو دھوپ پڑتی ہے ان پتوں کے اوپر تو یہ کلورفیل انہیں جذب کرتا ہے تو یہ کاربن ڈائوکسائیڈ ان پتوں میں جذب ہوتا ہے اس سے پودے بنتے ہیں اور پھر انہی پتوں سے پھر آکسجن نکلتی ہے پیدا ہوتی ہے اور یہ آکسجن ہے جو پھر اس پوری فضاء کو بھرتی ہے اچھا اب یہ کاربن ڈائوکسائیڈ کو اگر آپ ختم کر دیں تو یہ پودے بھی نہیں ہوں گے جہاں کاربن ڈائوکسائیڈ آپ مکمل طور پر نکال دیتے ہیں ادھر پودے بڑھتے نہیں ہیں وہ مر جاتے ہیں یہ کاربن ڈائوکسائیڈ آتی کہاں سے زیر زمین لاوہ ہے زمین کے اندر پگھلا ہوا مادہ ہے ترہ ترہ کا ہے جب آتیش فشاں پھٹتے ہیں تو ان میں سے کاربن ڈائوکسائیڈ غافر مقدار میں خارج ہوتی ہے تو یہ پھر فضاء میں جاتی ہے پھر کاربن ڈائوکسائیڈ کو پودے درخت جذب کرتے ہیں اور یہ پورا سائیکل بنتا ہے ایک طرف جنگلات ہے تو دوسری طرف سمندر ہے تو سمندر میں جب سمندر کے اوپر اس کی سطح کے اوپر کاربن ڈائوکسائیڈ ہوتی ہے وہ پانی جذب کرتا ہے جسے کاربونک ایسیڈ بنتا ہے اب کاربونک ایسیڈ پھر سمندر کے اوپر جو الگے ہے وہ جذب کرتے ہیں اور اس طرح سے یہاں پر ایک سالڈ ڈیپوزٹ بنتا ہے جس کو پلانکٹن کھاتے ہیں پلانکٹن پھر جب مرتے ہیں یا کھائے جاتے ہیں مچھلیاں جب اس کو کھاتی ہیں تو پھر بلاخر جب مچھلیاں مرتی ہیں تو سمندر میں وہ گر کر نیچے ڈیپوزٹ بناتی ہیں وغیر وغیر اچھا اب کاربن ڈائوکسائیڈ کا کیا رول ہے زمین کو گرم کرنے میں وہ بات یہاں سے واضح ہوتی ہے جو دھوپ آتی ہے وہ زمین تک پہنچتی ہے اور اس کا ایک حصہ زمین میں جذب ہوتا ہے دوسرا حصہ پھر منقص ہوتا ہے پھر ریفلیکٹ ہوتا ہے اور وہ باہر نکل جاتا ہے اس کا بیشتر حصہ باہر نکل جاتا ہے لیکن کچھ حصہ پھر واپس آتا ہے اور زمین کو گرم رکھتا ہے اگر آپ کاربن ڈائوکسائیڈ کو نکال دیں تو زمین بہت ٹھڈی ہو جائے گی یہاں تک کہ ہر طرف یعنی ایکویٹر تک بھی برف ہی برف ہوگی تو کاربن ڈائوکسائیڈ ایک کمبل کی طرح ہے بلینکٹ ہے وہ بلینکٹ جب تک آپ اڑے ہوئے ہیں آپ ٹھیک گرب رہتے ہیں اس کو اتار دیں تو سردی سے آپ مر جائیں گے پوری پورا کرہ پوری زمین جو ہے وہ برف کا تودہ بن جائے گی تو کاربن ڈائوکسائیڈ کا ہونا تو بہت ضروری ہے لیکن کتنی کاربن ڈائوکسائیڈ ہونی چاہیے اصل بات تو وہ ہے تو چلیے پہلے میں آپ کو میں یہ بتاؤں کہ کاربن ڈائوکسائیڈ اس کا ایک خاص رول کیوں ہے جو سورج کی شوائیں آتی ہیں زمین تک وہ ہر مولیکیول کی اوپر پڑتی ہیں تو اس میں یہ بخارات بھی ہیں پانی کے اس میں میتھین گیس بھی ہے میتھین گیس وہ ہے جو مثال کے طور پر گوبر میں سے نکلتی ہے اور گوبر سے جو میتھین گیس نکلتی ہے وہ خاص طور پر وہ بھی کاربن ڈائوکسائیڈ کی طرح گرمی جذب کرتی ہے اور کاربن ڈائوکسائیڈ سے زیادہ جذب کرتی ہے تو اصل میں موویشیوں کا خاصہ کانٹریبیوشن ہے گلوبل وارمنگ میں اور جہاں زیادہ گائے بینس ہوں گی تو وہاں سے وہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے اس پورے ماہولیاتی تبدیلی میں لیکن کیونکہ میتھین کی مقدار نسبتاً کم ہے آخر اگر آپ دیکھیں کہ یہ کتنے مقدار میں ہیں اگر یہ دیکھا جائے کہ میتھین کتنی مقدار میں ہے اور کاربن ڈائوکسائیڈ کتنی مقدار میں ہے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں جو کاربن ڈائوکسائیڈ کی مقدار ہے وہ ہزاروں گناہ زیادہ ہے میتھین کے مقابلے میں گو کے میتھین زیادہ محصر ہے گرمی کو روکنے میں یعنی کہ اگر آپ کمبل کی مٹائی کے حساب سے دیکھیں تو یہ اس سے کوئی سو گناہ زیادہ محصر ہے گرمی روکنے میں اب یہ ایک سائنسی تحقیق کے نتیجے میں ڈیٹا ہمارے سامنے ہے کوئی آٹھ لاکھ سال پہلے جس زمانے میں پوری دنیا پورا کرہ سرد تھا برف کا تودہ تھا جس کو آئیس ایج کہتے ہیں وہ آئیس ایجز آئے ہیں اور گئے ہیں تو جو ریکارڈڈ فرس ریکارڈڈ آئیس ایج ہے وہ آٹھ لاکھ سال پہلے ہے پھر یہ چار لاکھ سال پہلے ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں اس کے اوپر فلکچویشنز ہوتی رہی ہیں اور اس کا تعلق ڈیریکلی کاربن ڈائوکسائیڈ سے ہے یہاں پر کاربن ڈائوکسائیڈ کی کانسنٹریشن دکھائی گئی ہے سی او ٹو کانسنٹریشن ان پارٹس پر ملین تو شروع کے زمانوں میں کوئی ٹو ہنڈڈ پارٹس پر ملین ہوا کرتی تھی دو سو بیس دو سو چالیس اب یہ دیکھیں یہاں سے ایک سو اسی سے لے کر کوئی یہاں تک میکسیمم یہاں پر لیکن اگر آپ ایوریج لیں تو ایوریج دو سو بیس ہے ٹو ٹوئنٹی پارٹس پر ملین was the average of کاربن ڈائوکسائیڈ اچھا پھر تقریباً تین سو سال پہلے یورپ میں ایک سنتی انقلاب آیا اس سنتی انقلاب کے نتیجے میں فیکٹریاں بنی فیکٹریوں سے دھوہ نکلا جنگلات کاٹے گئے جنگلات جلائے گئے تاکہ وہاں پر کاشتکاری ہو سکے اور پھر یہ سنتی انقلاب دوسرے جو برطانیہ میں شروع ہوا تھا لیکن پھر باقی یورپ میں پہنچا اور پھر پوری دنیا میں پھیل گیا اور پھر یک کا یک آپ دیکھنے ہیں کہ کچھ سو سال پہلے ستر اسی سال پہلے یہ خوب تیزی سے کاربن ڈائیکسائٹ کی مقدار بڑھنے لگی اب اگلی سلائیڈ پر میں بتاتا ہوں کہ یہ کتنی بڑھی ہے اور کس تیزی سے یہ بڑھی ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ انیس سو ساٹھ کی ہے انیس سو ساٹھ کو کیا کوئی اسی سال ہوئے نا اسی سال پہلے اچھا یہ آپ کو یاد ہے نا 220 پارٹس پر میلین ہوا کرتی تھی وہ پرانے زمانوں میں سندرتی انقلاب سے پہلے کے زمانوں میں اسی سال پہلے تین سو بیس پہ پہنچ گئی اور اب بڑھتے 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 یہ 2022 آ گیا ہے تو یہ اس کے حساب سے اب کوئی چار سو سید تجاوز کر گئی ہے سو فرم 220 it has gone up to 400 پلس جس کا مطلب یہ کہ اس کمبل کی موٹائی دبل ہو گئی ہے کمبل کی موٹائی جب دبل ہوگی تو آپ کو گرمی نہیں لگے گی لگے گی اور زمین اسی لئے گرم ہوتی چلی جا رہی ہے یہ زیادہ تفصیل سے بتایا گیا 1900 سے لے کر 2000 اچھا یہ کسی نے پوچھا نہیں مجھ سے چلی پوچھ لیں میں خود اپنے آپ سے سواج کرتا ہوں کہ اگر آپ اتنا پیچھے چلے جائیں 8 لاکھ سال پہلے کی بات ہے اب تو بہت آسان ہے نا کاربن ڈائر ایکسائیڈ ناپنا کے کتنی مقدار ہے فیزہ میں کسی وقت کیا ہے بہت آسان کام ہے لیکن how do you go back to 800,000 years ago yes انٹرکٹکا کے آئی شیٹس میں within the eyes there are air bubbles so measuring the amount of air bubbles and their frequency we can measure کتنا کاربن ڈاکسائیڈ تھا بالکل صحیح بات تو انٹرکٹکا میں جنوبی قطب پر برف جب پڑتی ہے تو برف کی تہیں بنتی ہیں اور اس برف کے اندر بلبلے ہوتے ہیں ہوا کے بلبلے ہوتے ہیں ان بلبلوں کو دیکھ کر ہم جان سکتے ہیں کہ ان کے اندر کتنی کاربن ڈائر ایکسائیڈ ہے کتنا آرگون ہے کتنا یہ ہے کتنا وہ ہے اچھا یہ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ وہ برف کتنی پرانی ہیں ایک تو یہ کہ جتنا زیادہ نیچے آپ جائیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو پرانی برف ملے گی دوسرے یہ کہ ریڈیو ایکٹیو ڈیٹنگ سے بھی آپ جان سکتے ہیں کہ کاربن 14 اور کاربن 12 کی مقداریں کتنی ہیں ان کا تناسب لے کر آپ جان سکتے ہیں یہ برف کب پڑی تھی وہاں تو اسی طرح سے ہم اتنا پہلے جان چکے ہیں اور زمین کے جو مختلف ادوار ہیں ان میں بھی ہم یہ جان چکے ہیں کہ کب کتنی کاربن ڈاکسائد تھی اچھا تو اب یہ ایک بڑی گمبیر صورتحال پیدا ہو گئی ہے ہاں اس سے اب دنیا کا واسطہ پڑا ہے یہ کوئی اتنی بھی نئی بات نہیں ہے چالیس پینتالیس سال پہلے سائنس دانوں نے یہ بات کہنا شروع کی تھی شروع کی تھی کہ زمانہ آئے گا کہ آپ پریشان ہوں گے اور سخت پریشان ہوں گے اس لیے کہ آپ پیٹرول اور ڈیزل اور دیگر فوسل فیولز جلائے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے کاربن ڈاکسائد پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے اور بہت تیزی سے اب یہ کمبل کی موٹائی بڑھ رہی ہے تو کچھ کیجئے اس کو روکیں don't use fossil fuels تو اس زمانے میں سائنس دانوں کا مزاق پڑایا جاتا تھا کہ ارے یہ لوگ تو ایسی ہی کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تنگ کرنے کے لیے کہتے ہیں اور یہ ترقی کی راہیں بند کرنا چاہتے ہیں پھر جو آئل کمپنیز تھیں اس وقت اور آج بھی وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ آئل یہ کوئی ایسی بڑی چیز تو ہے ہی نہیں آپ ہمیشہ ایک تو یہ اس میں بہت مبالغہ آ رہی ہے اور پھر وہ باقاعدہ لوگوں کا مو بند کرتے تھے جو جو کلائمٹ چینج کی باتیں کرتا تھا اس کو چپ کر آ دیتے تھے تو میں ایک کانفرنس میں جائے کرتا تھا یہ اٹلی میں تھی ایریچے اٹلی میں تو یہ پلانیٹری ایمرجنسیز کی کمیٹی تھی جس میں اور بہت سے بڑے مسائل کو زیر غور لایا جاتا تھا یہ کہ اگر کوئی کوئی بہت بڑا ایسٹرائیڈ کوئی میٹیر زمین سے ٹکرائے تو کیا ہوگا اگر وبائیں پھیلیں یہ کوویڈ سے بہت پہلے کی بات ہے تو کیا ہوگا اگر نیوکلئر وار ہوگی تو کیا ہوگا تو یہ ایمرجنسیز اس میں شامل کی جاتی نہیں لیکن اس کانفرنس کے آرگنائزر نے باقاعدہ ایک سائنٹس کو چپ کرا دیا جب اس نے گلوبل وارمنگ کی بات کی تھی تو سائنٹفک کمیونٹی میں بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ نہیں نہیں یہ خامقہ کی باتیں ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ڈیٹا بھی نہیں ہے ہاں اس زمانے میں ڈیٹا کم تھا لیکن اب تو مو بولتا ثبوت ہمارے سامنے آ رہا ہے یہاں بھی آگ لگی ہے وہاں بھی آگ لگی ہے جنوبی قطب پر برف پگل رہی ہے شمالی قطب پر برف پگل رہی ہے گرم 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 ہر طرف گرمی ہو رہی ہے اب کیا کریں اس کے بارے میں ایک سیاسی معاہدہ ہوا تھا کیوٹو پروٹوکال کے نام سے تو اس میں بتیس ملک کٹھے ہوئے جو سب سے زیادہ کاربن ڈائیکسائیڈ پروڈیوس کرتے ہیں ان میں سر فیرس تو امریکہ تھا اس زمانے میں اس کے کافی نیچے چائنہ تھا اب وہ الٹ گیا ہے اب چائنہ دنیا کا سب سے بڑا کاربن ڈائیکسائیڈ کا پروڈیوسر بنا ہے امریکہ نمبر دو پر ہے اس کے بعد پھر یورپ کے مختلف ممالک آتے ہیں اور پھر انڈیا آتا ہے کیونکہ انڈیا بھی مہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اب ہر ملک یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے خطرہ تو ہے لیکن قصور دوسروں کا انگلی دوسرے پر اٹھاتے تھے کہ تم اپنا کاربن ڈائیکسائیڈ کام کرو تو پھر ہم بھی اپنا کام کریں گے اور ہاں دیکھو یہ چائنہ کی دلیل تھی اور اب بھی ہے اور انڈیا کی دلیل تھی اور اب بھی ہے کہ امریکہ نے اور یورپ نے اتنا زیادہ کاربن ڈائیکسائیڈ فیضہ میں ڈالا ہوا ہے پہلے سے جس کی وجہ سے وہاں پر سنتی ترقی ممکن ہو سکی تو اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم سے ہم جو بس اب اٹھی رہے ہیں اب چائنہ تو اب اٹھا ہے انڈیا تو اب اٹھا ہے لیکن یورپ اور امریکہ تو بہت پہلے سے ترقی کی راہ پر چڑے ہوئے ہیں they have become industrialized countries کیونکہ انہوں نے اتنا تیل جلایا جگلات صاف کیے وغیرہ تو اب ان کے بیچ میں لڑائیاں پھر یہ international politics کا ایک مسئلہ بن جاتا ہے اور اب بھی حالانکہ اب نظر آرہا ہے کہ آگ ادھر بھی لگی ہے ادھر بھی لگی ہے ادھر بھی پورے کرے پر اب آگ لگی ہے اور آگ دیکھیں صرف یہ نہیں ہے کہ جگلات جل رہا ہے جو گرمی عمومی درجہ حرارت بڑا ہے اس کی وجہ سے برف بہت تیزی سے پگھل رہی ہے جنوبی قطب پر اور شمالی قطب پر دونوں جس کی وجہ سے سمندر کی سطح اوپر اٹھ رہی ہے کچھ ایسے ملک ہیں جن کا وجود بھی ختم ہو جائے گا چند ہی سال دہائیوں کے بعد مالدیوز مثال کے طور پر جو دو سو مختلف جزیروں پر مشتمل ہے جو صرف ایک میٹر سمندر کی سطح سے اوپر ہے جسٹ وان میٹر اور جو جس رفتار پر سمندر کی سطح اوپر اٹھ رہی ہے تو یہ صرف میرا حال ہے بیس بیس سال باقی رہ گئے ہیں پورے ملک کے لئے اس کے بعد تو وہ غرق ہو جائے گا اگر اپنی بات کی جائے چلی اپنی بات سے پہلے میں بنگلہ دیش کی بات کرتا ہوں تو بنگلہ دیش تو آپ کو پتا ہے کہ تقریباً فلیٹ لینڈ ہے اور ادھر جو بے اور بنگل میں توفان آتے ہیں جب تھوڑا سا بھی پانی کی سطح اوپر ہوتی ہے تو وہاں تباہی آتی ہے اب اور زیادہ تباہیاں آئیں گی کیونکہ سمندر کی سطح اوپر اٹھی ہے تو آگ لگ رہی ہے سمندر کی سطح اوپر اٹھ رہی ہے اور اس کی وجہ سے توفان زیادہ آتے ہیں اور ان کی شدت بھی زیادہ ہوتی ہے کیوں کیوں جو ہیں اور حریکن اور طورناڈو جو ہیں اور حریکن اور طورناڈو جب دنیا زیادہ گرم ہوتی جاتی ہے تو مور ان مور طورناڈوز ہوتے ہیں اور جتنی زیادہ گرم ہوتی ہے اتنی زیادہ حوٹر بھی ہوتی ہے the more violent the tornado or the hurricane gets ہاں ہاں any other explanations چل یہ بات بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ جہاں زیادہ انرجی ہوگی زیادہ گرمی ہوگی تو ادھر ہوایں بھی زیادہ انرجی کیری کریں گی ان میں جو حرکی طوان آئی ہے وہ اسی حساب سے زیادہ ہوگی تو جب آپ مثال کے طور پر پانی گرم کرتے تو اس کے بخارات اوپر اٹھتے جب وہ اُبلنے لگتا ہے تو بہت تیزی سے اوپر اٹھتے غرض یہ کہ جو اب طوفان آتے ہیں ایک تو یہ کہ ان کی تعداد زیادہ اور پھر ان میں جو تباہی کا مادہ ہے جو تباہی کی طوانائی ہے وہ بھی کہیں زیادہ ہوتی کتنی طوانائی ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایٹم بم بہت بڑی چیز ہے ہاں ایک ایٹم بم سے آپ پورا شہر منہدم کر سکتے ہیں لیکن ایک بڑے طوفان میں ایک ہیروشیما سائز کے ایٹم بم سے کوئی دس ہزار سے لے کر ایک لاکھ گناہ زیادہ انرجی ہوتی ہے خیر اس دونوں میں فرق یہ ہے کہ بم میں وہ انرجی پلک جھپکتے میں نکل جاتی ہے ایک طوفان جو ہے وہ کئی گھنٹوں تک یا پورا دن چلی آٹھ دس گھنٹے جتنا بھی ہوتا تو وہ کیونکہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے اس کی جو ریلیس ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتی اس لیے وہ بم جیسی چیز نہیں ہے لیکن جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جب ہیتی میں کوئی بڑا طوفان آتا تو ایسے لگتا کہ بم وہاں پر گر آئے اچھا یہ تو چند ایک باتیں تھیں جو آپ کے علم میں میں لانا چاہتا اب آگے چلتے ہیں سائنٹس سے یہ کہا گیا ہے انہوں نے خود اپنے آپ سے کہا کہ ہم اس قیامت سے کیسے بچ سکتے ہیں کیا کوئی تدابیر ہیں جن کی اوپر اگر ہم عمل کریں تو ان تباہیوں سے ہم بچ سکیں تو اس لیے اب جو اگلی بات ہے یہ اصل میں جیو انجینئرنگ جیو انجینئرنگ کا لفظ جیو کا مطلب ہے ٹی وی نہیں جیو کا مطلب ہے ارت ہاں 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 اس کو آپ کلائمیٹ کنٹرول بھی کہ سکتے ہیں کیونکہ بنیادی طور پر یہ کلائمیٹ ہے جس کو ہم بدلنا چاہتے ہیں اس کو کلاوڈ سیڈنگ کہتے ہیں یہ ایک جہاز ہے اس جہاز پر کے پیچھے اس کے پروں پر دونوں پروں پر یہ کنستر ہیں یہ راکٹس کی طرح ہیں اور ان میں سے سلور آئیڈ آئیڈ کے کرسٹلز خارج ہوتے ہیں بڑی تیزی سے یہ باہر پھینکتا ہے جیسے کہ ایک مدوق میں سے نکلتے ہیں سلور آئیڈ آئیڈ کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ اگر یہ ان بادلوں میں یہ جہاز بادلوں میں گزر رہا ہے ان بادلوں میں جب سلور آئیڈ آئیڈ کے کرسٹلز پڑھتے ہیں وہاں وہ موجود ہوتے ہیں تو ان کے اردگر پانی جمع ہونے لگتا اور اس طرح سے وہ بادل بادلوں کا ہلکہ پھل کا پہلے موجود ہونا ضروری ہے لیکن اگر وہ ہلکے پھل کے بادلیں ہیں تو وہ گھنے ہو جائیں گے اور گھنے ہوتے ہوتے اتنے زیادہ بھر جائیں گے پانی سے کہ وہ پھر برسنا شروع ہوں گے تو سلور آئیڈ آئیڈ اس طرح سے پھیلانے سے آپ کلاوڈ سیڈنگ کر سکتے ہیں اور بارش یوں انڈیوز کر سکتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تو نائنٹین ففٹیز سے چلا آ رہا ہے بہت زیادہ کامیاب نہیں ہے کبھی ہو جاتا ہے اس سے کام کبھی نہیں ہوتا یہ جو اولمپکس ہوئے تھے نا بیجنگ میں اس وقت یہ چائنیز آٹلیری استعمال کر رہے ہیں کلاوڈ سیڈنگ کے لیے تو یہ جو ادھر شیلز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان کے اندر سلور آئیڈ آئیڈ بھرا ہوا ہے تو یہ بادلوں کو نشانہ بنا رہے ہیں یہ نہیں کہ کسی جہاز کو گرا رہے ہیں اب اس وقت ہوا یہ تھا بیجنگ اولمپکس کے زمانے میں کہ ایک تو بہت زیادہ پولیوشن تھی بیجنگ میں اور چائنیز تو ہمیشہ ایک بڑا اچھا امپریشن دینا چاہتے ہیں تو چاہ رہے تھے کہ بارش ہو اس وقت گرمی میں جھرہ کمی آئے پولیوشن میں کمی آئے تنہوں نے یہ آٹلیری چلا دی بیجنگ میں بارش نہیں ہوئی اس کے ساتھ حالے ایک پروونس میں ہوئی اور ادھر تو بہت زیادہ ہوئی ادھر سلاب آ گیا ادھر کچھ بھی تو کبھی یہ کام کر جاتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے it's unreliable برحال یہ ایک طریقہ ہے جس سے آپ weather modification کر سکتے ہیں اچھا دیکھیں اردو میں موسم ہم weather کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور climate کے لیے بھی کرتے ہیں مگر بہت بڑا فرق ہے دونوں میں weather کا مطلب یہ ہے کہ آج کا موسم اور کل کا موسم جبکہ climate کا مطلب ہے کہ جو پورے سال پر محیط ہو بڑی پانی نا ایسا 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 تو یہ چلیے ایسا 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 پانی وہ تو دن بہ دن کے حساب سے ہوتا تو اب کیا کیا جائے اس کاربن ڈائکسائیڈ سے نبٹنے کے لئے ایک حل اس کا سائنسدانوں نے یہ نکالا ہے کہ جو ہوا میں کاربن ڈائکسائیڈ ہے اس کو پکڑا جائے پکڑ کے اس کے دفنا دیا جائے زیر زمین سب سے پہلے تو اس کو پکڑنا ہوگا نا پھر ہم اس کی بات کریں گے کہ اسے کہاں ضائع کیا جائے تو پکڑنا اتنا مشکل کام نہیں ہے وہ تو ہم پکڑتے رہتے ہیں کاربن ڈائکسائیڈ وہ تو ہم پودوں سے بھی پکڑتے ہیں وہ تو آپ کو اسا بھی کیمیکل پروسس لگائیں اچھا جیسا کہ دیکھئے آپ نے سکول کی لیب میں بھی یہ کیا ہوگا کہ کاربن ڈائکسائیڈ جب چونے کے پانی میں سے گزارا جاتا ہے تو وہ پانی دودھیالہ ہو جاتا ہے وہ کیلشم کاربنیٹ بن جاتا ہے یعنی کہ جو کیلشم جو کاربن ڈائکسائیڈ اندر آتی ہے وہ پکڑی جاتی ہے اچھا اب وہ کیلشم کاربنیٹ کو چونہ ہے اس کو پھر آپ کہیں ضائع کر دیں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو انرجی چاہیے ٹھیک ہے وہ انرجی آپ کہاں سے لائیں گے کہیں سے آپ لائیں گے بہتا ہے اب یہ انڈسٹریل سکیل پر کاربن کیپچر ہے تو یہ ہوا سے لے کر یہ یونٹ اس کے اندر جو کیمیسٹری ہے وہ میں نہیں بتانے کی کوشش کروں گا وہ کیمیکل انجینئرز کی بنایوئی چیز ہے کامیاب ہے اس میں اس میں اوہر فوریرز سکسٹی سیون تھاؤزن ٹنز آف کاربن ڈائ آکسائیڈ آئی آکسائیڈ بہت بڑی مختار لگ رہی ہے نا سکسٹی سیون تھاؤزن ٹنز اور یہ ایک یونٹ میں لیکن لیکن اگر ہمیں چار سو پارٹس پر ملین سے لے کر واپس کتنے پہ جانا ہے 220 ملین پہ تو ہمیں ہر سال چودہ گیگا ٹنز ایک گیگا ٹن اس تھاؤزن بیلین ٹنز نکالنے ہوں گے آف کاربن ڈائ آکسائیڈ جس کا مطلب یہ کہ ایسے یونٹس کی تعداد پھر سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں بھی نہیں لاکھوں میں لگانے ہوں گے تو ٹھیک ہے جہاں فیکٹری ہے جو کاربن ڈائکسائیڈ خارج کرتی ہے یا کوئی کول فائیڈ کاربن پلانٹ کوئی کول فائیڈ پلانٹ ہے پاور پلانٹ تو ادھر آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کاربن کچھ آپ کا پکڑا جائے گا ایک اور تجویز یہ ہے اور یہ بھی ڈائریکٹ کاربن کیپچر کا ہے اس میں یہ کہ آپ سمندر کی سطح پر کوئی ایسے الگے ڈالیں گے جو کاربن ڈائکسائیڈ کو پکڑیں گے اور وہ الگے پھر جمع ہوں گے اور ان کا پھر وہ پھر مچنیوں کے کام آئے گا بہرحال الگے جو اس کاربن ڈائکسائیڈ کو پکڑیں گے اچھا یہاں جو ایک بات میں کہنا بھول گیا اس کاربن ڈائکسائیڈ کو ضروری نہیں کہ آپ ضائع کریں کاربن ڈائکسائیڈ کی آپ کو جگہ جگہ ضرورت بھی پڑتی ہے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ کہاں کاربن ڈائکسائیڈ کی ایکچولی ضرورت ہے کہاں لوگ آپ کو روپیہ دیں گے آگ بجانے کے لیے جی آگ بجانے کے لیے چلیے فائر ایکسٹنگویشر میں اور کہاں جی بالکل آپ کوکاکولا پیتے ہیں آپ فینٹا پیتے ہیں فینٹا میں تو کام ہوتا لیکن so the soft drink industry needs کاربن ڈائکسائیڈ so you can sell it to them وہاں آخر اتنی زیادہ اس کی خپت نہیں لیکن دوسرے industrial processes ہیں جہاں کاربن ڈائکسائیڈ آپ بیچ سکتے ہیں آپ کما سکتے ہیں تو اس کے کچھ یونٹس کچھ ہزار یونٹس تو ایکچولی ایکنومیکلی بھی چل سکتے ہیں تنیز تو آپ آپ کاربن ڈائکسائیڈ کیا آپ کو کرنگے آپ کامی کو Nobody is going to buy calcium carbonate from you. وہ تو چونہ ہے. چونہ تو آپ کو ویسے اتنا سستہ مل جاتا. جو یہاں کونٹر ہے انہیں پتا کہ چونہ کس دام پہ ملتا ہے. تو nobody is going to buy that from you. لیکن ہاں, if you need carbon dioxide gas you can sell it to the manufacturers of coca-cola etc. جو انہی این کونٹر ہے جو wirی کاربانوکسیٹ جو انہیوتی اکلی متر ہے جو اور انہی رنگگی کریں انہی نکے ایک انہی کنٹر ہے جو ہم ایک اور انہی دسکیٹ کو FEED کریں جو انہی نکہنہی رنگی کر رہے ہیں جو انہی نکہ لئے ہیں is that the solution? they need it because that is like a big company that is being run all over the world سب سے زیادہ پیس و اور پاور ان کے پاس ہے so they will be feeding on that carbon dioxide and if we are suggesting that we should give some percentage of those units to fizzy drinks which are the most unhealthy drinks that you can have. And we are talking about climate change because we are talking about climate engineering for the sake of health, right? So… Okay, I see what you mean. But is it the fizz in the drinks that makes them unhealthy or is it the sugar which is in Coca-Cola or 7-Up? I think it's the sugar, not the… Actually, both the carbon dioxide in the fizzy drinks as well as the sugar inside the fizzy drinks because of when we take the fizzy drinks, cold drinks, this thing, it will make our body pH will be acidic. So because of we require oxygen to live, right? So we know by the fact is that we need a lot of oxygen to stay on living. So if we are taking carbon dioxide, meaning we are tannishing the level of oxygen in our body as well as we are also making our body pH acidic. Number two, many of us thought that when we take the fizzy drinks, it will give us instant energy, which is very, very true because of the energy, the instant energy basically came from the amount of the sugar. because the fizzy drinks, if we see the fizzy drinks, we can't drink the fizzy drinks without the taste of sugar as well as without the taste of carbon dioxide because we will vomit. Okay. I am not going to defend the sale of fizzy drinks. I am talking about… Just a quick comment. Look, if someone has hyper acidity, like in the stomach, the fizzy drinks are bad. But there are people with hypo acidity. They have more alkalinity. Their stomachs are not producing enough acid. So for them it is useful without sugar, of course. I will let this discussion be postponed for later. Well, how else can you get carbon dioxide out of the atmosphere? One thing is that you will find rocks. Billion tree tsunami. Basically. Basically it is that the jungle, the show will be too much, the only the carbon dioxide will be the most. One very question about the Amazon rainforest that is Amazon rainforest in which I think there are paths of trees as well as springs, کھیتی باڑی شروع ہو رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ رقبہ وہاں اس میں کنورٹ ہو رہا ہے تو اس سے گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہوگا اب ایک بات یہ ہے کہ جب درخت کاٹے جاتے ہیں اور ان کی جگہ پر فصلیں اگائی جاتی ہیں تو اس سے کارمن ڈائکسائل جذب کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے تو کیوں نہ مسنوئی درخت بنائے جائے جس کے لیے آپ کو کسی اس کو بارش کی ضرورت نہیں اس کو آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں ایسے آرٹیفیشل ٹریز اب بننے لگے ہیں اور یہ کارمن ڈائکسائل جذب کرتے ہیں ایک کیمیکل پروسس سے اس میں کارمن ڈائکسائل کانسنٹریٹ ہوتی ہے اس کی دھار پھر گزاری جاتی ہے مختلف کیمیکلز کی اوپر اور پھر ان سے جو سالڈ مادہ بنتا ہے اس کو پھر سمندر میں ایک ایسی جگہ پھینکا جا سکتا ہے جہاں پھر وہ زمین کی گہرائیوں کے اندر چلا جائے گا تو یہ کارمن ڈائکسائل کے پرمنٹ ڈسپوزل کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے اب اس طرح کے آرٹیفیشل ٹریز کی بات ہونے لگی ہے اور کچھ ایکسپیرمنٹل آرٹیفیشل ٹریز بنے بھی ہیں مگر ان کی تعداد بھی بہت بڑی ہونی پڑے گی کارمن ڈائکسائیڈ کیوں پیدا ہوتی ہے اس لیے کہ ہم تیل جلاتے ہیں اور وہ تیل جو ہے بنیادی طور پر فوسل فیول ہے یہ ان جانداروں سے یہ ان جانداروں سے بنا جو لاکھوں سال پہلے مرے تھے اور پھر جو دفن ہوئے اور جن کی پھر گیسیفیکیشن ہوئی تو پچھلے کوئی تیس سال سے بائیو فیولز کا بڑا چرچہ ہے بائیو فیولز میں یہ ہے کہ ایسے پودے اگائے جاتے ہیں ایسی فصل اگائی جاتی ہے جس کو پھر آپ بہت جلدی اندھن میں تبدیل کر سکتے ہیں الکوہول میں مثال کے طور پر وہ ایک بڑا اچھا بائیو فیول ہے الکوہول کو آپ پھر استعمال کر سکتے ہیں اپنی گاڑی چلانے کے لیے اور دوسرے بائیو فیولز بھی ہیں ایتھنال اب یہ ایک یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے یہ آج کل ہو رہا ہے بریزل میں امریکہ میں بہت سے ملکوں میں اب یہاں پر ایک بحث چلی ہے کہ کیا یہ کرنا ٹھیک ہے کے نہیں اس لیے کہ آپ کو یہ فصلیں اگانے کے لیے زمین چاہیے نا اور ان کی کاشت کرنا ہوگی تو کاشت کرنے کے لیے آپ کو جنگلات کاٹنے ہوں گے یا پھر آپ کو ان فصلوں میں کمی کرنی ہوگی یہ آخر ادھر اس زمین پہ آپ کچھ اور بھی اگا سکتے تھے تو ایک ٹریڈ آف ہے یہاں پہ is this good or is this bad for the environment یہ ایک لمبی بحث اس میں میں نہیں اس وقت پڑھنا چاہتا ہے لیکن بنیادی طور پر اس میں سلسلہ یہ ہے کہ جو پودا ہے وہ کاربن ڈائیکسائیڈ جذب کرتا ہے وہ اس کی پھر کاشت ہوتی ہے پھر جو اس سے حاصل ہوتا وہ پھر فیکٹری میں بھیجا جاتا ہے جہاں بائیو فیول پروڈیوس ہوتا ہے وہ بائیو فیول پھر گاڑی میں استعمال ہوتا ہے گاڑی سے پھر کاربن ڈائیکسائیڈ خارج ہوتی ہے اور پھر وہی کاربن ڈائیکسائیڈ وہی تو نہیں لیکن جو کاربن ڈائیکسائیڈ میں اضافہ ہوا وہ پھر اس میں اب شامل ہو گئی تو آج کل بہت سے ائرلائنز ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ by in 10 years time we will be using بائیو فیول تو آؤ اب پریشان نہ ہو کہ آپ گلوبل وارمنگ میں اضافہ کر رہے ہیں ہم بائیو فیولز استعمال کریں گے اور اس طرح سے ہم فوسل فیولز بچا رہے ہیں سو that is that is something to think about is it good for airlines to go and use biofuels or is it is it better than using fossil fuels ہاں کہو actually sorry dubai کی ایک ہے ائرلائن جو آج کل استعمال کر رہی ہے بائیو فیول اچھا کونسی مجھ اس کو اگزاک نام پتہ نہیں امریٹس ہی ہوگی اگر dubai کی ایک امریٹس اور گلوی امودابی یہی ہو سکتا ٹھیک ہے it's a good thing میرا خیال ہے اچھی چیز ہے لیکن یہ نہ بھولنا کہ آخر وہ biofuels زمین ایک فصل کی کاشت کے نتیجے میں بنے اور وہ ذریعی زمین کسی اور کام میں لگائی جا سکتی تھی اچھ آگے چلتے ہیں زمین کو تھنڈا کرنا ہے ایک رستہ تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ کاربن ڈائیکسائیڈ اس میں سے آپ نکال لیں artificial trees ہوں یا algae استعمال کریں یا جو دوسرے طریقے میں نے بتائے تو وہ directly کاربن ڈائیکسائیڈ نکال لیتے ہیں فضا میں سے اگر آپ زمین کو تھنڈا رکھنا چاہتے ہیں کاربن ڈائیکسائیڈ کو کانسٹنٹ رکھے ہوئے تو پھر کچھ اور ممکنات سامنے آتی ہیں ایک تو یہ کہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ سورج کی گرمی جب زمین پر پہنچتی ہے تو اس کا ایک حصہ جذب ہو جاتی ہے ایک حصہ واپس چلی جاتی ہے جتنی جتنا آل بیڈو زیادہ ہوگا اتنی ہی گرمی واپس چلی جائے گی یعنی کہ جو زیادہ چمکیلی چیزیں ہیں جو زیادہ چمکدار ہیں جو زیادہ ریفلیکٹیو ہیں ان کا آل بیڈو زیادہ ہوتا اب کلائمٹ انجینئرز کی ایک تجویز یہ ہے کہ آپ ایسی ایسی فصل ایسی فصلیں تیار کریں جن کا آل بیڈو زیادہ ہو مثال کے طور پر یہاں پر یہ ایک پودا ہے اور یہ ایک ہی قسم کا پودا ہے لیکن اس کو جنیٹیکلی انجینئر کیا گیا ایک میں کم کلوریفل ہے دوسرے میں زیادہ ہے تو جس میں زیادہ کلوریفل ہے وہ زیادہ جذب کرتا ہے اور کم ریفلیکٹ کرتا اب اس طرف آپ دیکھتے ہیں کہ کلوریفل کم ہے اور اس کا آل بیڈو زیادہ ہے آپ ہر فصل کے ساتھ شاید یہ نہ کر سکیں مگر اس زیادہ ہوگا کیونکہ زمین کا سائنتیس فیصد حصہ استعمال ہوتا ہے زراد کے لئے 37% of the earth surface is used for agriculture تو اگر ادھر آپ دو فیصد کا بھی فرق کر لیں تو اس سے موسم کی اوپر کلائمیٹ کی اوپر بڑا فرق پڑ سکتا پھر یہ تجویز آپ کو پسند آئے نہ آئے جو بادل ہیں آپ دیکھتے کہ ترہ ترہ کے ہوتے ہیں کچھ بڑے سفید ہوتے ہیں روئی کی طرح ہوتے ہیں کچھ کالے ہوتے ہیں اور کچھ درمیانے ہوتے ہیں جو کالے بادل ہیں اور سفید بادل ہیں ان میں فرق کیوں ایک بادل سفید ہے ایک بادل خوب کالا ہے اچھا اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آسمان دیکھا تھا آج دیکھا تھا نیلا تھا پیلا تھا ہرا تھا کیا تھا ہاں بچی بتاؤ آج you saw the sky was black what is the color of the sky آج نہیں چلیے جس دن موسم ساف ہو what is the color of the sky why is the sky blue nitrogen no nitrogen کا کوئی color نہیں oxygen کا کوئی color نہیں کسی carbon dark side کا کوئی color نہیں یہ ساری gas transparent ہیں تو پھر why is the sky blue water vapor آپ نے بھاپ کو اٹھتے وید نہیں دیکھا تو بھاپ کا کوئی رنگ نہیں ہے پھر آسمان نیلا کیوں ہے نہیں reflection بھی نہیں yes جب سورج کی روشنی اس سے پڑتی ہے تو change کرتے بکا of depending on the different gases تو کچھ colored lights all gases are transparent white light is consisted of many colors blue orange cyan etc and when they meet the glasses some are absorbed while some are reflected well I completely agree that light is made up of many colors but you have still not answered my question why is the sky blue دیکھیں ek main hint deta mo agar tamam garda tamam zarre chote chote zarre آپ غائب کر دیں تو آسمان آپ کو بالکل سیاہ دکھائی دے it will be completely black agar آپ چاند پہ جائیں اور چاند سے آپ باہر کی طرف دیکھیں دور دیکھیں زمین تو آپ کو ہری نیلی نظر آئے گی لیکن اس کے علاوہ آپ کہیں دیکھیں تو آپ کو آسمان وہاں پہ بالکل سیاہ دکھائی دے گا ہمیں آسمان نیلہ اس لیے نظر آتا اور اس کی وجہ ہمیں صرف کوئی سوا سو سال پہلے پتا چلی جو ہوا کے اندر باریک تر ضررے ہیں ان کی اوپر جب سورج کی شوائیں پڑتی ہیں تو ان ضرروں سے وہ شوائیں ٹکرا کر کچھ ادھر چلی جاتی کچھ ادھر چلی جاتی اور جو ضررے کا سائز ہے وہ یہ تیع کرتا ہے کہ کون سا رنگ بکھرتا ہے اور کون سیدھے نکل جاتا تو یہ جو ہوا میں ہماری فضاء میں جو چھوٹے باریک ضررے ہیں یہ نیلی روشنی کو سکیٹر کرتے اور یہ سبب ہے کہ ہمیں عام طور پر آسمان نیلہ دکھائی دیتا اب آپ نے یہ دیکھا کہ مغرب کے وقت ایسے نہیں ہوتا مغرب کے وقت آپ کو کیا رنگ دکھائی دیتا اورنج سرخ مہل وہ کیوں کیونکہ اس وقت جو سورج کی شوائیں اس کو زمین کے پاس سے گزرنی ہوتی ہیں اور اس وقت جو کچھ بڑے جو کچھ نسبتا بڑے پارٹیکلز ہیں ان کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوتا تو اس وقت رنگ بدل جاتا لیکن نورملی ہمیں نیلا دکھائی دیتا اچھا میں یہ ساری باتیں کیوں کر رہوں کہ جو ضررے کا سائز ہے وہ سورج کی شوائیں پڑتی ہیں بادلوں کی اوپر اگر یہ بادل بلکل سفید ہوں تو پھر یہ زیادہ منقص ہوں گی زیادہ ریفلیکٹ ہوں گی ان کا الیڈوز زیادہ ہوگا لہٰذا ایک تجویز یہ ہے اور یہ بڑی خطرناک تجویز بھی ہو سکتی ہے یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے کہ آپ بادلوں پر سفید رنگ لگائیں وہ کیسے تو یہ ایک اچھا پہلے تو یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک آتش فشاہ ہے اس میں سے یہ جو دھوہ نکلا اس دھوے میں سلفر ڈائوکسائیڈ ہے وہ سلفر ڈائوکسائیڈ اوپر پہنچتی ہے اور اس کے اردگرد جو جو پارٹیکلز اس کے ساتھ جڑتے ہیں ہوا کے تو اس میں یہ پھر سفید مائل ہوتا ہے اس سے آل بیڈو کافی بڑھ جاتا ہے آل بیڈو بڑھتا ہے تو گرمی اسے رک جاتی ہے اچھا اب تجویز یہ ہے کہ اس کشتی میں سے ایک پائپ اس ہاٹ ائر بلون کے ساتھ کنیک کی جائے اور اس میں سے سمندری پانی کی ایک دھار شوٹ کی جائے سمندری پانی میں سے آپ سمندری پانی کو آپ کو پہلے ساف کرنا ہوگا کیونکہ اس میں پلانکٹن بہت زیادہ ہے پلانکٹن جو سمندر کی سطے پہ ہوتا ہے لیکن چلو اس کو کسی طرح سے آپ ساف کریں گے پھر اس کی بڑی تیز دھار آپ پھینکیں گے اس دھار کو جب آپ تیزی سے پھینکیں گے تو اس کے چھوٹے چھوٹے قطرے بنیں گے اور وہ چھوٹے چھوٹے قطرے جن کے اندر نمک بھی ہوگا تو اس قطرے جو ہیں وہ پھر گریں گے آہستہ آہستہ ادھر اور جو پہلے سے بادل موجود ہیں پہلے سے بادل موجود ہونا ضروری ہے اس کی اوپر جب وہ گریں گے تو ادھر قطرے کی سائز بڑھ جائے گی اور اسی لیے الیڈو اس کا بڑھ جائے گا اچھا یہ ضروری نہیں کہ کشتی ہی سے کیا جائے اب باقاعدہ بڑے بڑے جہاز بنے جیسا کہ جمبو سیون فورٹی سیون وہ جو بہت بڑا پیسنجر جیٹ ہے اس کو کنورٹ کیا گیا ہے ایکسپیرمنٹل طور پہ اور اس میں دھیر سارا پانی بھر کے اوپر بادلوں کی اوپر سے گزرتا اور پھر یہ نیچے تیز دھار ان قطروں کی پھینکتا وہ پھر بادل سفید ہو جاتے زیادہ سفید ہو جاتے ایل بیڈو بڑھ جاتا آپ کہیں کہ کتنا پڑھے گا اتنا کہ گلوبل وارمنگ کی اوپر اس کا اچھا خاصہ اثر پڑھ سکتا مگر یہ مقامی طور پر صرف مقامی طور پر آپ نے یہ بڑھا اگر تو آپ کو پورے کررے کے لیے کرنا ہے تو پھر آپ کو ایک جمبو جیٹ نہیں چاہیے ہوگا آپ کو ہزار جمبو جیٹ چاہیے ہوں گے دس ہزار ایسی کشتیاں چاہیے ہوں گی کتنے ایسے اور وہیکل چاہیے ہوں گے لیکن it is something that can be done جیو انجینیرنگ اسی کو کہتے کہ آپ زمین کا محول کس طرح سے تبدیل کر سکتے اچھا بس اب ایک بات دو باتیں ایک بات اور کریں زمین پر بہت بڑا مسئلہ تو توانائی کا ہے توانائی حاصل کرنے کی خاطر آپ تیل جلاتے ہیں تیل سے آپ بجلی پیدا کرتے ہیں پھر وہ توانائی آپ کسی اور کام میں استعمال کر سکتے ہیں چلی اگر آپ کو electric cars چلانی ہے تو electric cars بھی تو نہیں چلیں گی اس کے لئے آپ کو energy چاہیئے وہ energy کہاں سے آئے گی اگر تو آپ نے ان کی بیٹریوں بھڑھنے کے لئے تیل جلایا تو مقصد فوت ہو گیا لہٰذا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اگر آپ سورج کی توانائی شمسی توانائی استعمال کر سکیں بجلی خوب مقدار میں پادا کرنے کے لئے ویسے تو آج کل آپ دیکھیں کہ اسلامباد کے ہر گھر کی اوپر اور کتنی بجلی آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں چل یہ ادھر جو ایسی چل رہا ہے دو ایسی چل رہے ہیں اس ور یہ ہمارے فوٹو والٹیک سے پورا ہو جاتا یا تقریبا پورا ہو جاتا لیکن اگر آپ کو پوری دنیا چلانی ہو تو یہ چھتوں کو بھر بھر کے آپ نہیں کر سکتے آپ کو اتنی آرازی چاہیے ہوگی کہ سارے کھیت بھی آپ کے بھر جائیں گے فوٹو والٹیک سے سولر پینل سے تو یہ تو کوئی رستہ نہ ہوا تو یہ فوری طور پر ایک تجویز ذہن میں آتی ہے کہ کیوں نہیں ہم اپنے سولر پینلز کو خلا میں بھیجنے اوپر زمین سے اوپر تو ادھر یہ دیکھیں کہ فوٹو والٹیک سیل ہے ادھر ایک یہاں پر تو یہ دو میررز ہیں یا بہت سے میررز ہیں دو ہی دکھائی گئے ہیں یہ یہ ایک اپنی روشنی جو ہے وہ ایک جگہ پر منقص کرتے ہیں وہاں بجلی پیدا ہوتی ہے اس بجلی کو بس ابھی ہمیں زمین تک پہنچانا ہے تو اب آپ واپٹہ والان سوٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنی لمبی دار دو کہ ہم جا کر بجلی لے کر آئیں تو پھر آپ کیا کریں گے اتنی لمبی تار ہے نہیں تو پھر کیا کریں گا پھر آپ اس کو انرجی کی کسی اور شکل میں تبدیل کریں گے اور پھر اس کو زمین تک پہنچائیں گے یعنی یعنی اس بجلی کو آپ فوٹون کی انرجی میں روشنی کی صورت میں کنورٹ کریں گے اور وہ روشنی کی دھار پھر زمین تک پہنچے گی یہاں پر ایک بجلی گھر ہے وہ بجلی گھر اس روشنی کو پکڑے گا تو یہ لیزر میرے ہاتھ میں بھی لیزر ہے نا تو یہ دیکھیں یہ جو دھار ہے کتنی چھوٹی ہے کونسنٹریٹڈ ہے تو یہ دھار یہاں سے یہاں تک پہنچے گی یہاں آپ بجلی گھر ہے پھر جس کو بجلی دینی ہو آپ are these solar concentrators this is the ultimate concentrator you will have to put this مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو آپ کو اوپر خلا میں رکھنا ہوگا ایک تو یہ کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی جو فضا کی ہے کبھی بادل کبھی دوب کبھی جھاؤں اس سے آپ بچ جائیں گے مسئلہ صرف یہ رہتا ہے کہ ادھر تو آپ آسانی سے بجلی پیدا کر لیں گے لیکن ایک تو یہ کہ اس کو اوپر پہنچانا ہے جس کے لئے آپ کو راکٹ بنانے ہوں گے وہ بھی آپ بنا لیں گے لیکن فضا میں ماحول اچھا نہیں ہے بڑا خطرناک ہے ادھر ہر طرف بمباری ہوتی ہے پتھراؤ ہوتا آسمانی پتھراؤ ہوتا اور جو آپ یہاں پر سولر پینلز بنائیں گے رکھیں گے ادھر ان کی اوپر مسلسل مایکرو میٹیورائٹس کی بمبارڈمنٹ ہوتی ہے تو ایسے جو سولر پینلز ہیں چلیے جو ہم نے بلیک ہول کے لئے خریدے پچیس سال کی گیرنٹی ہے ایسے پینلز جو آپ خلا میں بھیجیں گے ان کی گیرنٹی تین سال سے زیادہ کی نہیں ہوگی کیونکہ ان کی اوپر مسلسل بمباری ہو رہی پھر یہ کہ آپ کسی ٹیکنیشن کو اوپر نہیں بھیج سکتے وہ مر جائے گا بیچارہ تو پھر آپ کیا کریں گے بتائیے رو بوٹس use رو بوٹس فور رو بوٹس جا کے یہ کام کریں گے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن بہت سے ملک اس کی اوپر اتراز کریں گے ایک تو یہ کہ یہ جو لیزر ہے خدا نہ کرے اگر یہ ادھر کی بجائے کہیں اور جا کے پڑا ادھر خرابی ہوگی it's not a good thing کیونکہ بڑی concentrated beam ہوگی لہذا ایک تو یہ مہنگا ہے پھر پتہ نہیں کہ دیر پا ہے کہ نہیں اس کو شاید زیادہ دیر پا بنایا جا سکتا ہے لیکن مسئلے ہیں یہاں پہ تو anyway this is a possibility یہ بھی ویسی چیز ہے ادھر بھی یہی سولر پینلز ہیں یہاں یہ ایک مخصوص جگہ کو نشانہ بنا رہا لیکن آخر میں ایک یہ 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 بالکل میری آخری ٹرانسپیرنسی ہے اور یہ ہے سپیس میرر کی وہ تو بجلی پیدا کرنے کی بات تھی نا اور بجلی اس طرح سے اگر پیدا کی جائے تو پھر ہمیں کوئلہ اور تیل کم جلانے کی ضرورت پڑے گی جس سے سی او ٹو سے بچت ہوگی جس سے عمومی فائدہ ہوگا لیکن گرمی کو اگر گرمی سمجھ لیں کہ جلنے کے دہانے پہ ہے ختم ہونے کے دہانے پر ہے تو پھر کیا یہ ممکن ہے کہ ہمیں ایک بہت بڑا پردہ ڈال دیں سورج کے سامنے اتنا بڑا پردہ کہ اس کی روشنی نہ آسکے یا ہلکی ہلکی آئے تو this is what is called a space mirror یہ آرٹس ایمپریشن ہی ہے یہ سورج کی جو تیز شوہ ہے وہ منقص ہوتی در چلی جاتی ہے یہ پھر space mirror زمین کو بچاتا ہے سورج سے اب اس پر تو ہنگامے ہو جائیں گے آپ نے سورج کو سورج پر پردہ ڈال دیا how can you do this جو لوگ north pole پر ہیں یا جو شمالی علاقہ جات میں اور بالکل جنوبی علاقہ جات میں وہ تو اس بات سے شاید خوش بھی ہوں شاید اس سے نالا ہوں لیکن جو بالکل equator پر ہیں وہ تو کہیں گے کہ ہم جلنے اور مرنے سے تو بچ گئے ایک کشیدگی پیدا ہو گئی کیونکہ کسی کا فائدہ ہے اور کسی کا نقصان ہے اچھا یہ ضرور نہیں کہ مکمل سو فیصد ریفلیکٹیو ہو یا سو فیصد ٹرانس میٹیو ہو یہ ایجسٹیبل ہو سکتا ہے کہ سیونٹی پرسنٹ روشنی اس کے بھی کام ہو سکتا آپ کو کیا دکھائی دے گا جب آپ سورج کی طرف دیکھیں گے سورج ویسا نہیں دیکھے گا جیسا کہ نورمال دیکھتا you will see some kind of thing up there in the sky یعنی کہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس case میں یہ جو ریز سورج کی واپس جائیں گی let's suppose سورج کی اوپر واپس جائیں گی تو سورج کا overall temperature پہ کیا فرق پڑ سکتا کچھ بھی کوئی زیادہ نہیں ہوگا زیرو 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 آہ وہ تو بہت ہی دیکھیں زمین کی اوپر جو فریکشن بڑھتا ہے نا that is one billionth of the total amount radiated by the sun اس کا 10% میں اگر واپس پیچھ چلا جائے کوئی ذرا سا بھی اس پہ اثر نہیں ہوگا اثر اس کا زیادہ psychological ہوگا یہ کہ وہ سورج جس کو ہم ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں اب اس کے سامنے ایک پردہ آ گیا تو that ایک تو وہ ہوگا دوسرے یہ کہ اس کے جو اثرات ہوگئے میں نے جتنی باتیں کی ہیں ہر ایک پوزیٹیو اور نیگٹیو اثرات ہیں اور اسی وجہ سے جب آپ جیو انجینئرنگ کا نام لیتے ہیں نا تو آدھے سائنس سان تو آپ کے دشمن بن جاتے ہیں کہتے ہیں خبردار اس کی بات ہی نہیں کرنی ہے کیونکہ اس کے جو ممکنہ اثرات ہیں وہ بڑے بہتر ہوگا بہت 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 ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں یہ فوسل فیولز کا استعمال جلد از جلد خاتم کریں متبادل توانائی کے ذرائع ڈھونڈیں ان پر عمل کریں اور جو اپنے لائف سٹائلز ہیں ان کو کنزمشن سے ہٹا دیں اب جو ہمیں ٹی وی پر ہر وقت اکسایا جاتا ہے کہ یہ خریدو وہ خریدو تمہاری خوشی اسی میں ہے کہ تمہارے پاس گاڑی ہو اور بہت بڑی گاڑی ہو اور ایسیو وی پرادو ہو خدا رہا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں برباد کرتی ہیں تو یہ صرف ہمیں نہیں برباد کرتی اس پورے کرے کو برباد کرتی ہیں تو امریکہ میں بھی جو ایک بہت بڑی مہم چلی ہے وہ یہ کہ live thinking of the planet fast یہ خودغرضی چھوڑو یہ سب سے اچھی بات ہے لیکن اگر لوگ نہیں مانتے اگر لوگوں کی اکثریت اسی طرح سے رہتی ہے اگر سیاسی لیڈروں میں مفاہمت نہیں ہو سکی اگر ایک ملک یہ کہتا کہ نہیں میں اپنی consumption تیل کی نہیں کم کروں گا کیونکہ اگر کم کر دیا تو پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے ہماری جی این پی کم ہو جائے گی ہماری growth کم ہو جائے گی ہم تو کرتے رہیں گے آپ دیکھیں یہ انڈیا اس وقت آٹھ نئے coal fired plants لگا رہا ہے اور ہم نے بھی یہ بے وقوفی کی کہ ہم نے تھر میں چائنیز سے کہا کہ ادھر coal fired plant لگا یہ بے وقوفی ہیں صرف انڈیا اور پاکستان کی نہیں یہ تو عالمی ہیں اور صرف یورپ میں کہیں کہیں یہ اب لوگوں کو آقل آ رہی ہے کہ ہمیں پرانے طرز زندگی سے ہٹ کے ایک نیا راستہ نئے راستے پہ چلنا ہے یہ سب سے اچھی بات ہے اور امید ہم یہی کر سکتے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے قائل ہوں گے لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر جیو انجینیرنگ is something that I don't want to say is useless اگر آپ کی جان خطرے میں ہے then you have to think of these options okay thank you done ozon layer کے حوالے سے کوئی discussion نہیں ہوئی اس کی current کیا situation ہے اور previously تو بڑا problem تھا کسی جگہ hole بھی بن گیا تھا ozon layer میں تو کیا وہ آپ دوبارہ fill up ہو گئے ہاں تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے جو دیکھیں ozon ایک بڑی خطرناک گیس ہے ویسے تو خطرناک نہیں ہے لیکن جب یہ فضاء کی بالائی سطح پہ پہ پہنچتی ہے تو یہ پھر ultra violet اوزون ایک اچھی چیز ہے اس لحاظ سے کہ ultra violet ریز کو یہ روکتی ہے جب اوزون ختم ہو جاتی ہے اس میں فضاء میں گیپ آجاتا ہے تو پھر ultra violet ریز زمین تک پہنچ سکتی ہیں اور اس سے جو آنکھوں کی موتیا کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے اور ترہ ترہ کے امراض ہو جاتے ہیں جو تابکاری ہے وہ ڈائریک سورج کی ہم تک پہنچ سکتی ہے اور اس کی وجہ سے کینسر پیدا ہوتا ہے بخار تو اوزون میں اوزون ہول کیوں پیدا ہوا اس لیے کہ جو فریج اور ائر کنڈیشنر میں کلورو فلورو کاربنز استعمال ہوتے تھے انہوں نے جا کے اوزون لیئر کو تباہ کیا اب پچھلے بیس پچیس سال سے کلورو فلورو کاربنز کی بجائے ایسے ریفریجرنس استعمال ہونے لگے ہیں جو اوزون کو اس طرح سے ڈسٹرپ نہیں کرتے اور یہ ایک انٹرنیشنل معاہدے کے تحت ہوا جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہاں جب لوگوں کو ہوش دلائی جائے اور جب اس کی قیمت بہت زیادہ نہ ہو تب وہ مل کر کوئی معقول فیصلہ بھی کر سکتے تو میں رمائنڈ کر اچھا یہ بات میں نے شروع میں کر دی تھی میں نے کہ میتھین گیس بہت زیادہ محصر ہے اگر چادر کمبل کی موٹائی کے حساب کاربن ڈائیکسائیڈ کی مقدار بہت زیادہ ہے بنسبت وہ تو پھر ایک فیزکس کی بات آگئی تو دیکھیں مولیکیولز کیوں ایبزورب کرتے یا تو وہ گھوم سکتے ہیں ان کے روٹیشنل لیولز ہو سکتے لیکن جس طرح ابھی ڈاکٹر سادیا نے کہا وہ وائیبریٹ بھی کر سکتے تو کاربن ڈائیکسائیڈ کا مجھے پتہ نہیں روٹیشنل لیول ہے کہ یہ وائیبریشنل لیول ہے بہرحال could be it's a ڈائیٹوم مولیکیول it can do both دیکھیں وائک آؤٹ ہو گیا اسلام علیکم ایک question تھا بیرا کہ جو planet جب بات کی جاتی ہے تو بہت بڑا ہمارے ذین میں آتا پورا planet تو اس کے لئے جب ہم مسیجز ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو بچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں تو ایک یہ بھی تھوٹ آتا ہے کہ جو planet ہے وہ self sufficient ہے یہ اپنے آپ کو خود ہی چلا رہا ہے اس میں جو میجر ایشوز ہیں گلوبل وارمن پوپولیشن کے یہ اپنے آپ کو خود ہی اس حساب سے شیپ کر رہا ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ گلوبل وارمن کا ایشو ہے تو ایک انسان کیسے ڈیل ہیں بھئی ہم یہ امید تو کرتے کہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں اگر یہ اوپر سے تیع ہوا ہوا تو کیا پتہ لیکن خرابی تو آپ کی پیدا کرتا ہے آپ نے اتنا جو تیل جلایا مرسائیکل اور گاڑیاں چلائیں تو اسے کاربن ڈائکسائیڈ آپ نے پیدا کیا اس میں کسی اور کا تو خصور نہیں تو اب ہم اپنی غلطی کا اطراف کر رہے ہیں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو ہم کرتے رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوا اور اب ہم اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ مختلف تجاویز ہیں اب ہر تجویز میں دو پہلو ہیں فائدہ بھی ہے دوسری طرف نقصان بھی ہے جب آپ اس طرح کی انجینئرنگ کرتے ہیں تو آپ یہ جان نہیں سکتے کہ اس کے دور رسط نتائج کیا ہوں گے اسی لئے ہر معاملے میں مصبت اور منفی پہلو دونوں دیکھنے ہوتے ہیں اسی پوائنٹ کو میں آگے آٹ کرنا چاہوں گے میں یہی بات کرنا چاہی تھی کہ بیسیکلی انسان خود ایک نیچر ہے لیکن ہم نے جس نیچر میں رہ رہے ہیں اس کو اپنا دشمن بنا لیا اور مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے غلطیاں کی ہم نے اب اس کا ازالہ کرنا چاہ رہے ہیں اب مجھے یہ اور ہم نے عیم لیلیوی جو جیسے جو جیسے 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 نیچے لگ جیسے جیسے اس جو ایفیکٹس ہیں ان کے اور سولوشن نکالے جانے بجائے اس کے کہ ہم روٹ پہ جائیں تو سوال یہ کہ کتنا نیچے جانے کی ضرورت ہے اب آپ اگر غاروں میں جا کے رہیں تو پھر تو یہ مسئلہ ختم ہی ہو جائے گا ہم اگر اپنی کنزمشن بالکل زیرو کر دیں پھر تو گلوبل وارننگ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے آپ جا کر اسی طرح سے نہیں رہ سکتیں جس طرح سے آج سے سو سال پہلے لوگ رہتے تھے یا پانچ سو سال پہلے لوگ رہتے تھے it is just not possible anymore ڈ کن سے کہ نمی پڑھا ہے کہ بھی یہ نہیں ہے تو نمی پڑھا ہے بہت میں بہت میں پڑھنا چاہتی کہ ہے چیزنہ جانے ہیں ہے کہ میں یہ رہت کیا کر رہتے ہیں کہ سکریضہ ہمیں آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ نہیں رہ سکتے ویسے there is a whole branch in architecture community where they are working on sustainable living and it is possible not like a caveman like modern needs کے ساتھ ہم sustainable living کسے کر سکتے ہیں or it's a duty of a person who's producing who's like جو بھی گھر بھی ایک بنا رہے ہیں that's the responsibility of a person who's trying to make to figure out how are they going to manage the byproducts of those construction so وہ چیز کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک طرف ایک capitalist چیز بھی چل رہی ہے اور ایک طرف ہم انوارمنٹ کا نیاریٹیو لوگوں کو ڈی ٹریک بھی کیا جا رہے ہیں اور پھر ہم انڈ پہ جا کے کہتے ہیں کہ سورج کو بلوک کر دو یہ capitalism سے بڑی چیز ہے دیکھیں اس وقت پاکستان کی آبادی دو سو بیس ملین ہے ایک زمانہ تھا جب پوری دنیا کی آبادی اس سے کم تھی تو آپ جتنے انسان ہیں اور پہلے جتنے انسان ہیں ضروریات کے حساب سے کوئی ان میں مماثلت نہیں تو آپ اتنا غلہ کیسے پروڈیوز کریں گے آپ ٹھیک ہے جو آپ نے بات sustainable development کی کی بہت ضروری ہے محدود وسائل کو استعمال کرتے ہوئے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں آپ کنزمشن کو کم سے کم کریں لیکن ایک حد سے آپ کم نہیں کر سکتے کمپرمائزز کی ضرورت ہے یہ تو میں نے جو بات کی نا solar mirror کی یہ تو last resort تھا جیسا کہ جب آپ atom bomb پھینگتے اور جنگ آپ ہار گئے ہیں تو پھر you use that as the weapon of last resort تو میں نے اس sense میں اس کی بات کی تھی جو بعض دوسری تجاویز ہیں geo engineering کی وہ قدر زیادہ feasible ہیں جیسا کہ اگر آپ power production کرتے ہیں سورج کی توانائی directly لے کر خلا میں اور پھر وہ زمین تک پہنچاتے ہیں اس کی technicalities بڑی اس وقت unclear ہیں کسی دن وہ زیادہ خلا میں افیکٹیو ہوگا بنسبت اس کے کہ آپ اپنی چھتوں کی اوپر سولر پہنلز لگائیں is it difficult to separate carbon dioxide is it a very difficult process from carbon dioxide is it is it easy to split it like the carbon and the dioxide to split it is it easy or is it difficult break break the molecules is it easy break the molecule of course you can break anything is it easy though no no it's نہیں 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 تو you can break anything you can break any atom you can break even the nucleus in an atom you can even break a neutron and a proton it's all a question how much energy you want to put in سوال میں ایک جل quick comment ایک تو یہ کہ اس کو سورج کو بلوک کرنے کی بات نہیں کی گئی یہ ریڈکشن کی بات کی گئی ہے کہ اس کو ریڈکس آلیں دوسری بات یہ کہ آرکیٹیکٹ ہونے کے ناتے جو ہماری دوست ہیں ان کو یہ علم ہوگا کہ جیسے آپ نے بات کی تھی ریفلیکٹیو پلانٹس کی یہ جو بلڈنگز یہ جو آج کل یہ بن رہی ہیں ساری گلاس کرٹنز کے ساتھ یہ ریفلیکٹیو سرفیس کے ساتھ اسی لیے بن رہی ہیں افکورس یہ اوپر مرر نہیں ہے لیکن زمین کی حدت ہے کیا ایکشلی اسے مرر تو ریفلیکٹ دا ہیٹ الیمین فائل لوگ لگا لیتے ہیں چھتوں کے اوپر یہ کمین تھا 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 تو بلڈنگ ڈزائن کن بی آمم 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 جیو انجنیرنگ کی ٹکنیکس جتن بھی ہم نے دیکھی ہیں ان کے ریپرکرشنز بھی ہوں گے بہت زیادہ اور تو کیا ان کے جو رسک ہوں گے ان کو مٹیگیٹ تھوڑ سا کرنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ کسی اور پلانیٹ کو ہم چوز کریں جس کی تھوڑی ہمارے جیسے ہی ایٹموسفیر اور ساری کنڈیشنز ہوں اور پہلے ہم وہاں پہ ایکسپیرمنٹ کریں اگر کچھ جیسے کہ وہ لیزر بیم والی ہم بات کر رہے تھے کیونکہ اگر لیزر بیم تھوڑی بہت بھی آگی پیچھے کافی مسئل ہو سکتا ہے تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں یا ان پلانیٹ کا ہم سے کافی زیادہ ڈیفرنس ہے نہیں نہیں there are too many questions now اصل میں یہ جو سولر میرر کا آئیڈیا تھا یہ دوسرے پلانیٹ سے ہی آیا تھا کہ اگر آپ وینس کو habitable بنانا چاہتے ہیں تو وینس پر آپ سورج کو یوں روکنے کے لیے سولر میررر استعمال کریں power generation ہاں جب آپ مارس پہ جائیں گے اور وہ تو آپ آنے ہی والا اب سو سال بعد تو ادھر بڑی community ہوگی تو وہاں پر یہ ہی آپ کریں گے لیکن چونکہ مارس پہ فضاء بہت ہلکی سی ہے بڑی پتلی طے ہے وہاں پہ تو آپ directly سورج کی شوائیں وہاں استعمال کر سکیں گے سولر پینلز کی بجائے کوئی زیادہ effective ذریعہ بھی استعمال ہو سکتا ہے مثال کی طور پر آپ ریفلیکٹر سے ایک جگہ پہ سوڈیم کی اوپر اسے کونسنٹریٹ کریں وہ جب پگلے گا تو اس ایک ہیپ سائیکل سے آپ ایک سٹریک کر سکتے ہیں بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں بہت سے انہوں حالا وای ڈم کاملی گہر کرتے ہیں پہ سکتے ہیں جدا سکتے ہیں بہت کی نقوم ہو سکتے ہیں اور جسچا کے اوام ایلان بگر بیارہ سکتے ہیں چوارہ سکتے ہیں جدی جسچا بلا just to explain that laser beam, it can usher in their arm race in the space. So I think it is a very very dangerous concept concerning the level of human intellect and we are already struggling with the nuclear fallout and all those kind of things. So thank you. Haan, جو پہدا کویسٹن تھا ناکہ وہ بڑا ہے.. to the point. ہے اگر آپ آج سارا سی او ٹو پروڈکشن ختم کر دینا تو بھی کئی سو سال لگ جائیں گے زمین کو ریکاور ہونے میں through natural processes اور وہ بھی شاید ممکن نہ ہو اس وقت اگر آپ totally روک دیتے ہیں سی او ٹو to get back to 220 parts per million will require you to actually take out carbon dioxide using human intervention تو زمین کو پرانی حالت میں لانا بڑا ہی مشکل کام ہے the ozone layer is depleting so the absorption or the reflection of the sunlight would be so the temperature is still increasing but i think it should be decreasing but on the other hand because of this if the ozone layer is depleting so the sunlight could enter the earth easily but because of the holes on the ozone layer the oxygen the carbon dioxide can also leave the atmosphere okay first of all the ozone layer problem does not directly have to do with with climate change what it has to do with is that these ultraviolet rays from the sun can reach the earth more easily and they will cause these cataracts in people's eyes and skin skin cancer in particular so this is why ozone is important in the atmosphere co2 is a different thing altogether if you have more co2 you are going to have a bigger blanket bigger blanket means you are going to feel warmer hotter and so the two things need to be separated from each other what is the question about the sandals which is a big concern that the carbon dioxide industry here is a big concern and we have to send the atmosphere directly under ground we send it directly to ground we send it directly to the ground and secondly the rising water level we don't get water on other planets so if we send the water to the ground we have to that very لیونگ جو ہے بنائی جا سکے تاکہ آرز کا آٹا لیول بھی کم ہو جائے وہاں پہ بھی لیونگ پوسیبل ہاں کوئی سستا راکٹ آپ بنا لیں تو پھر ہم بھی دیں گے لیکن مسئلہ یہ کہ سستا راکٹ بانی نہیں سکتا کیونکہ آپ کو اتنی انرجی چاہیے پانی کو اوپر اٹھانے کے لیے اور دوسرے پلانت تک میں بتاتا ہوں کتنا مہنگا کام ہے اگر ایک یہ اتنا جو پانی ہے نا ادھر کتنے کا ملے گا ڈیڑھ روپے کا دو روپے کا پانچ روپے کا ملے گا مہنگائی کا زمان ہے چاند پر اگر آپ یہ لے جائیں یہ پانچ لاکھ روپے کی بوتل ہوگی اتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے اس کو ادھر تک پہنچانے کے لیے سر کچھ آن لائن قویسچنز ہیں اولیہ ہان کاکڑ کے کچھ قویسچنز ہیں کیا سولر خلا تک لے جانے سے سولر کی وولٹیج پر ٹمپریچر بڑھنے سے فرق نہیں پڑتا سولر کی وولٹیج دیکھیں وولٹیج تو ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہے بیسکلی ہمیں انرجی چاہیے جو سورج سے آئے اس کو پھر ہم الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں کتنی وولٹیج ہوگی وہ تو انجنئر کا کام ہے اس سے کم زیادہ جتنا بھی یہ وہ کر سکتے ہیں جن کا سیکنڈ کوسچن یہ ہے کہ زمین میں دراریں پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے اور یہ کیسے ختم ہو سکتی ہیں کبھی ختم نہیں ہوں گی دراریں شروع دن سے ہے جب زمین ایک پگلاوہ گولہ تھی جب یہ منجمد ہوئی تو اس کے اندر دراریں تو پڑ گئیں اور جب یہ دراریں ایسی ہیں کہ ایک دوسرے کی اوپر یہ چڑھی ہوئی ہیں ایک تودہ دوسرے کی اوپر چڑھا ہوا جب یہ پھسلتے ہیں تو پھر زلزلے آتے ہیں اور دراریں پیدا ہوتی ہیں جی ان کا نیکس پسچن ہے نیوکلئر انرجی پاکستان میں کیوں ممکن نہیں ہے کن وجوات کی بنا پر سبود مند نہیں ہو رہی ہے نہیں یہ اس سے متعلق نہیں ہے محمد ابراہیم راشد کا رماغ ہے انکریزنگ دی آکسیجن کانٹینٹ ان دی اٹمسفیر وڈ ریزلٹ ان مور فورسٹ فائرز وچھ بل اگین انکریز گرین ہاؤس افیکٹ این گلوبل وارمی آکسیجن کی مقدار کون کہہ رہا ہے کہ بڑھ رہی ہے دیکھیں ہم نے پودے اور کم کیے ہیں آکسیجن تو پودوں سے پیدا ہوتی ہے اس کی مقدار تو بڑھ نہیں رہی ہے سالہ رماغ ہے حالت راشت کا the global warming is here to stay and increase because the fossil fuel consumption will continue to increase this will be the sixth great extinction of life on this planet let's hope not let's hope not thank you thank you